السلام علیکم ڈی اے سٹوڈینٹ آج کی امپورٹنٹ ویڈیو میں ہم فنڈیمنٹل آف نرسنگ کے ایم سیکیوز ڈسکس کریں گے اور فنڈیمنٹل آف نرسنگ کے ایم سیکیوز میں آج ہم جس چونٹ کے ایم سیکیوز ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو اس کا نیم ہے رولز آف نرس ان ہیل کیر تو یہ انتہائی امپورٹنٹ ایم سیکیوز ہیں کیونکہ یہ آپ ہی کی کورس سے لیے گئے ہیں اور آنے والے ایگزیم میں یہ آپ کے لیے انتہائی ہیلپول ہوں گے تو چلو سٹارٹ کر لیتے ہم ایم سیکیوز کو فرسٹ ایم سیکیوز ہمارے پاس ہیں کہ ایسیٹ آف اٹریبیوٹس آفی آف لائف دیٹ ایمپلائیز رسپانسیبیلٹی آن کمیٹمنٹ اسکال تو کریکٹ اپشن ہمارے پاس کیا ہے پروفیشنلیزم ای اپشن سیکنڈ ایم سیکیوز ہمارے پاس ہیں کہ اپروسیس آف بیکمینگ پروفیشنل کہ آپ اپنے آپ میں پروفیشنل کریکٹرسٹکس لے کر آتے ہیں اس پروسیس کو کہہ کہتے ہیں دی اپشن ہمارے پاس کریکٹ ہیں پروفیشنلائیزیشن ترڈ ایم سیکیوز ہیں کہ اپلینگ is generally a job that require a particular set of skills acquired through experience or through training but not necessarily dependent on college degree کہ کوئی بھی job جس میں آپ skills وغیرہ تو use کرتے ہو لیکن اس کی لئے specific degree کی ضرورت نہیں ہوتی اس کی لئے آپ نے specific college جویں وہ جائے نہیں کیا ہوتا تو اس کو ہم کہیں گے vocation a option ہمارے پاس کریکٹ ہے انتہائی important ایم سیکیوز ہیں exams کے حوالے سے fourth number ایم سیکیوز ہیں کہ a blank could be one of the above that generally referenced as a doctor, liar, nurse or other skill worker who are required to obtain college university training کوئی بھی person جو skillful ہو جو skills use کرتا ہو کوئی بھی کام کرتا ہو لیکن اس کے پاس ایک specific degree ہو اس نے specific college وغیرہ سے جویں پڑھا ہو تو تب ہم اس کو کہیں گے profession کہیں گے اس کام کو ہم profession تب کہیں گے جس طرح nursing بھی ایک profession کیونکہ وہ آپ b.s.n. four degree یا three year یا four year degree آپ کسی specific college سے لیتے ہیں fifth number ایم سیکیوز ہیں کہ which one is the criteria of profession ایک profession کا کیا criteria ہونا چاہیے to provide unneeded service to the society correct ہیں to advance knowledge in its اپنے فیل میں knowledge کو advance لے کر آئے گا research وغیرہ to protect its member یہ بھی صحیح ہے تو correct option کیا ہے be all of the above کے ایک profession کے یہ criteria ہونا چاہیے six number ایم سیکیوز ہیں کہ a blank referred to the career that one option for getting extensive training and acquiring special skills to become eligible for a job in it is called profession profession ہی وہ چیزیں جس میں آپ اپنا career بناتے ہیں جس میں آپ training لیتے ہیں جس میں آپ کے پاس ایک specific degree ہوتی ہیں تو six number ایم سیکیوز کا correct option ہے ایک سیونت نمبر ایم سیکیوز ہے کہ the innate ability in an individual toward a particular occupation is called vocation ایک innate ability ہوتی ہیں مطلب بائی برت کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا شوق mechanics کی طرف ہوتا ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں کسی اور چیز کی طرف جو وہ ہوتا ہیں رجحان ہوتے تو اس کو ہم vocation کہیں لیکن ایک بندہ ہے وہ mechanical in nearing کر لیتا ہے کسی بھی in nearing university سے تب وہ پھر ہمارے پاس vocation نہیں بلکہ اس کو ہم پھر profession کہیں گے تو سیونت نمبر ایم سیکیوز نمبر ایم سیکیوز ہیں کہ آپ کے پاس کوئی بھی اس طرح کی ایکٹیویٹی جس کے لئے آپ کو پیسے ملے تو اس کو ہم کہیں گے اکوپیشن مطلب لوگ بزنسمن ہوتے ہیں کوئی جو ہیں گورنمیٹ آفیس وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ پھر اکوپیشن میں آتے ہیں کوئی بھی تجارت یا سرویس جس کے لئے آپ کو پیسے دیے جائے نائن نمبر ایم سیکیوز ہیں کہ ایک پروفیشن کے کون سے کرکٹریسٹک ہونے چاہیے ای اپشن ہمارے پاس ہیں سیلف ریگولیشن بی ہانیسٹی اینٹیگریٹی سی کمپیٹنسی تو کریکٹ اپشن ہمارے پاس کہہ ہیں کہ یہ تمام ہمارے پاس کرکٹریسٹک جو ہیں یہ ایک پروفیشن میں ہونے چاہیے تو نائن نمبر ایم سیکیوز کا کریکٹ اپشن ہے اس میں سے وہ ایک یا دو بھی آپ کے پاس لے کر آ سکتا ہیں نرسنگ کو ہم پروفیشن کہتے ہیں لیکن کیوں ای اپشن ای اپشن یہ بھی کریکٹ ہے سٹرونگ سرویس اورینٹیشن یہ بھی کریکٹ ہے کوٹ آف ایتکس بھی ہمارے پاس اپنے ہوتے ہیں یہ بھی کریکٹ ہیں پروفیشن آرگنیزیشن یہ بھی کریکٹ ہیں تو کریکٹ اپشن ہمارے پاس کہہ ای اپشن آل آف دی ای باؤ کہ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے نرسنگ فیل کو ہم پروفیشن کہتے ہیں الیون نمبر ایم سیکیوز ہے ایک پروفیشنل نرس کے کونسے کریکٹریسٹک سونے چاہیے تو گوڈ لسنر بھی ہوگا کمپیٹن بھی ہوگا کنفیڈن بھی ہوگا دی اپشن ہمارے پاس کریکٹ ہیں ایک صحیح پروفیشنل نرس میں یہ کریکٹریسٹک سونے چاہیے ٹویلت نمبر ایم سیکیوز ہیں کہ نرس فنکشن ان ایویرائیٹی آف رول دوسری رول پہ اوورلی پہ جائے تو تب آپ کے پاس پروبلم آ جاتی ہیں جس کو ہم کنفلکٹ کہتے ہیں مطلب آپ اقتضاد آ جاتا ہے کہ آپ ایک سائیڈ لے یا دوسرا سائیڈ لے تو ٹویلت نمبر ایم سیکیوز کا کریکٹ اپشن ہے ای یہ ہمارے پاس کیا ہیں پروفیشنل نرس کے رول ہیں ان کمام کو آپ یاد رکھ لیں کیونکہ اس میں سے ایم سیکیوز اکثر آتا ہیں کہ ایم سیکیوز کہ آپ اس کو رکگنائز کر کے آپ اس کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ اپنے سٹریس وغیرہ کو کوپ کر سکے اس کے کوپنگ سکل امپرو ہو تو اس رول آف نرس کو کہتے ہیں کونسلنگ ڈی آپشن ہمارے پاس کریکٹ ہیں فورٹین نمبر ایم سیکیوز ہیں کہ ایفیکٹیو کونسلنگ اس بلینگ دیٹ ایس ایڈرس دی انڈیویجیول ایموشنل کو فرم آل ایس پیٹ آپ نے اس کو سیکل آج بھی سپیریچول کاغنیٹیو ڈیمینشن کے تھو بھی آپ نے اس کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے فیفٹین ایم سیکیوز ہیں کہ ایم ایکٹیو پروسیس انڈیویجیول شیئر انفارمیشن دیتے ہیں ریگارڈنگ انفارمیشن تو میک بھییور چینجز اس کال ٹیچنگ کہ جب آپ ایک ایکٹیو پروسیس ہے جس کی آپ کسی پرسن کو کچھ انفارمیشن دیتے ہیں ریگارڈنگ ہیس اور ہر ہیلتھ پر اس کو پھر کہتے ہیں ٹیچنگ تو فیفٹین نمبر ایم سیکیوز کا کریکٹ آپشن ہے سیکسٹین ایم سیکیوز ہمارے پاس ہیں کہ اس کا کریکٹ آپشن ہمارے پاس لرننگ ہے یہ ٹیچنگ اس کا کریکٹ آپشن نہیں ہے اس کا کریکٹ آپشن لرننگ ہے کہ آپ کے پاس وہ پروسیس جس کے تو آپ کوئی انفارمیشن گین کرتے ہیں اور وہ آپ میں بیہیویر میں موڈیفیکیشن لاتا تو اس کو کریکٹ آپشن بی ہے سیونٹین نمبر ایم سیکیوز پہ آ جاتے ہیں کہ آپ کے پاس کلائنٹ ایڈوکیٹ رول ہیں سیونٹین نمبر ایم سیکیوز کا کریکٹ آپشن ہے ای ایٹین نمبر ایم سیکیوز پہ آ جاتے ہیں نرس کھانیٹ نمبر آئیسولیشن بات ریدر ورک ایدر ممبر آف دی ہیلت کیر ٹیم ہم نرس جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ وہ ایک ٹیم ممبر میں کام کرتے ہیں ٹیکنیشن ہم اس کے ساتھ چارج نرس ٹاف نرس ریجسٹر اور جو ہمارے پاس ہیڈ نرس ہوتا ہے نرس مینجر تو ایک ٹیم کی شکل میں ہم کام کرتے ہیں سیکنڈ لاس ایم سیکیوز ہیں کی نرس فنکشن ایز بلینک بائی پروائیڈن سکل انٹرونشن اینفارمیشن ایز ریسورس پرسن نرس ریسورس پرسن بھی ہوتی جو سکل فل انفارمیشن دے پیشن کو اس کے ہیلتھ کے حوالے سی تو نائنٹین نمبر ایم سیکیوز کا کریکٹ اپشن اے ہیں ٹوینٹ اور لاسٹ ایم سیکیوز ہمارے پاس ہیں کی ارول آف نرس ٹو یوز کریٹیکل ٹینکنگ سکل ٹو میک ڈیسیزن سیٹ گولز اینڈ پرو موٹ آؤٹکم فار اپیشن اس کار تو کریکٹ اپشن ہمارے پاس کہہ ہی ڈیسیزن میکر کہ ایک نرس کو ڈیسیزن میکر